بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیو سوئنس آپ کو بتائیں ہم دسکس کریں چپٹر بائیو ٹکنالوجی اور آج ہم پڑھنے جارہے ہیں یوزز آف بائیو ٹکنالوجی اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے اپلیکیشنز دیکھی تھی کہ بائیو ٹکنالوجی کہاں کہاں پہ یوز کیا جاتا ہے لیکن آج ہم سپیسیفکلی اس کے یوزز کی بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا یوزز ہیں ٹھیک ہے ڈیفرنٹ فیڈ میں بائیو ٹکنالوجی کا مین رول ہے امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے ہماری لائف میں ٹھیک ہے اس میں ہماری لیوینگ آرگنزم کی باڈی بھی آ جاتی ہے اس میں انوائرمنٹ بھی آ جاتی ہے اور اس میں پلانٹس کی گروت بھی آ جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر ہم موسٹ کومنلی بات کریں تو جو یوزز آ جاتے ہیں ان میں ایک انوائرمنٹ ہے ڈیویلومنٹ آف میڈیسن میڈیسن ہیں کلوننگ کا پروسس ہے جین تھائرپی ہے جینٹنگ ٹیسٹنگ ہے اور اگری کلچر ڈیویلومنٹ ہے ون بائی ون اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آ جاتا ہے بائیو ٹکنالوجی ہے کیا بائیو ٹکنالوجی اصل میں ایسی نالج ہے بیالوجی کی جسے ہم اپلائے کرتے ہیں لیوینگ آرگنزم پہ ان کو انہینس کرنے کے لیے ان کی نیچر کو امپروف کرنے کے لیے ان کی قولیٹی کو امپروف کرنے کے لیے ہیلتھ اور فوڈ سپلائے کو بڑھانے کے لیے اگر ہم جنرلی بات کریں تو بائیو ٹکنالوجی کا مین نیوز یہ ہے کہ ہم بائیو ٹکنالوجی کی مدد سے کیا کرتے ہیں انویرمنٹ فرینڈلی ریلیشنشپ بناتے ہیں جو فوسل فیولز ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے پلانٹ کی گروت کے لیے اس کے ساتھ ساتھ پلاسٹک کی فورمیشن کے لیے میڈیسن بنانے کے لیے ہم مایکرو اگنزم کو یوز کرتے ہیں ویکسین بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں اور اگر ہم ہیومن بیئنگ کی بات کریں تو ہیومن بیئنگ میں جو ڈیزیز ہیں ان کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے بھی ہم بائیو ٹکنالوجی کی فیڈ کو یوز کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کراپس کے لیے کون سے نیوٹرینٹس امپورٹنٹ ہوتے ہیں کون سے نیوٹرینٹس جو ہیں وہ بیسٹ فلٹیلائزر کے طور پر کام کرتے ہیں اور پلانٹ کی گروت کو امپروف کرتے ہیں وہ سب ہم ڈسکس کرتے ہیں بائیو ٹکنالوجی میں کامنگ ہیر کے اگر ہم بات کریں تو کامنگ ہیر میں بائیو ٹکنالوجی ان تین چیزوں میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے جو کہ ہیں انوارمنٹ میڈیکل اور اگریکلچر یہ تین فیڈز ہیں جہاں پہ بائیو ٹکنالوجی بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں سب سے پہلے میڈیکل بائیو ٹکنالوجی کی بات کریں تو اس میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ڈائیگنوسز آ جاتی ہے تھرابیز آ جاتی ہیں اور ویکسینز آ جاتی ہیں اگریکلچر بائیو ٹکنالوجی کی بات کریں تو پلانٹ میں اگریکلچر کا پروسز انیمل میکریکلچر کا پروسز اور اس کے ساتھ فوڈ پروسسنگ جو ہوتی ہے اور تھرڈ بنا چاہتا ہے انوارمنٹل بائیو ٹکنالوجی اس میں انوارمنٹ کو کلین کرنا پریونٹ کرنا ہامفل مایکر آگنزم سے یا کسی بھی طرح کی ہامفل ایفیکٹ سے اور اس کے ساتھ انوارمنٹ کو کنٹرول کرنا مونیٹر کرنا یہ ہم بائیو ٹکنالوجی میں ہی سٹڈی کرتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ڈائیگنوسز کی سائنٹس نے ڈیفرنٹ طریقے جو ہے وہ بتائے ہیں ہمارے فیزیشنز جو ہیں انہوں نے ڈیفرنٹ میتھیز جو ہیں وہ ڈیٹیکٹ کیے ہیں زیادہ تر ہم بائیو ٹکنالوجی کو یوز کر کے ہی ڈیفرنٹ ڈیزیزز کی ہیومن بارڈی میں یا کسی بھی لیونگ آگنزم میں ان ڈیزیز کو کیا کر سکتے ہیں ڈائیگنوسز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان ڈیزیزز کی جن کی ڈائیگنوسز ہوئی ہے ہیومن بارڈی میں یا کسی بھی لیونگ آگنزم میں ان کو جب ٹریٹ ہیا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہم بائیو ٹکنالوجی کی مدد لیتے ہیں ٹھیک ہے the time required to diagnose infectious disease has dropped from days to minutes certain cancers are now diagnosed by simple taking of blood اب بائیو ٹکنالوجی کی وجہ سے یہ آسانی پیدا ہوئی ہے کہ جو processes بہت لمبے ہوتے تھے جو دن لیتے تھے مہینے لیتے تھے وہ اب minutes کے اندر اندر وہ ان processes کی مدد سے ڈیزیز کی ڈائیگنوز ڈیزیز کو ہم ڈائیگنوز ایزی لی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایکزامپل اگر ہم کینسر کی بات کریں تو کینسر پہلے وقتوں میں کینسر کو ڈائیگنوز ہونے میں بہت ٹائم لگ جاتا تھا لیکن اس وقت میں بائیو ٹکنالوجی کی مدد سے کیا ہوتا ہے سمپلی کسی بھی جو بھی کینسیریس پیشنٹ اس کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے اور اس کو فوراں سے فوراں ہی منٹس کے اندر اندر بتا دیا جاتا ہے کہ آیا یہ کینسیریس ہے یا جو پیشنٹ ہے وہ without any disease ہے اس کی باڈی میں کوئی disease بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بائیو مارکرز کی بات کریں بائیو مارکرز اصل میں وہ سیلز ہوتے ہیں جو کہ جنریشن سے جنریشن ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں ڈیزیز کاؤزنگ سیلز ڈیزیز آپ کو پتا ہے کہ جب ہم پروسس پڑھ رہے تھے مائٹوسس میوسس کا تو وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جنریشن ٹرانسفر ہوتے ہیں ون جنریشن سے نیکس جنریشن میں اور اس کے ساتھ ہی ان جنریشن کے اوپر جو کریکٹر لائے کرتے ہیں چاہے وہ اچھے کریکٹرز ہوں یا بورے کریکٹرز ہوں چاہے وہ جنز ڈیزیز کاؤزنگ ہو یا نہ ہو وہ پینرنٹس سے آف سپرنگ کی باڈی میں یا ون جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یاد رکھیں کہ بائیو مارکرز ایسے سیلز ہوتے ہیں یا سمپلی ایسی باڈیز ہوتی ہیں جو کہ ون جنریشن سے دوسری جنریشن میں جب ٹرانسفر ہوتی ہیں تو وہ ڈیزیز کیریئنگ ہوتی ہیں وہ اپنے ساتھ ڈیزیز دے کے آ رہیتی ہیں فور ایکسامپل پیرنٹس سے آف سپرنگ میں وہ سیل جو ٹرانسفر ہو رہا ہے جو کہ ڈیزیز کوز کر رہا ہے اس کو ہم بائیو مارکرز کہیں گے بائیو ٹکنالوجی has also ڈیکریز the cause of ڈیزیز ڈیاغنوسیس a new blood ڈیوالٹس ڈیوالٹ 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 اس کے ساتھ فورنسک کی فیلڈ میں بائیو ٹکنالوجی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے ڈی اینا کی فنگر پرنٹنگ جو آج کے وقتوں میں ہوتی ہے اگر ہم بات کریں تو وہ ڈی اینا کی فنگر پرنٹنگ جو ہے وہ ایزی وے میں ہو سکتے ہیں بائیو ٹکنالوجی کی فیلڈ میں ٹھیک ہے تھرپیز اب ہم نے ڈیٹیکٹ کر لیا کہ کس آرگنزم میں یا کس بڈی میں جو ہے وہ ڈیزیز ہے یا کس سیل میں ڈیزیز ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے اس کی تھرپیز وغیرہ کی جاتی ہے کسی آرگن کی کوئی بھی ایس سچ جو پروسس ہوتے ہیں ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں سیل کی تھرپی ہوتی ہے اس کے ساتھ جین تھرپی ہوتی ہے جین تھرپی میں ڈیفرنٹ ٹکنیکس آجاتی ہیں فور ایکزامپل ایک تو جین تھرپی تھرپی سل تھرپی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ نئے ٹیشوز اور آرگنز کی فورمیشن کرے کچھ بڈیز ایسی بھی ہوتی ہیں جہاں پہ نئے سل کی فورمیشن اگر نہیں ہو پوسیبل تو وہاں پہ کیا کیا جاتا ہے سل کی تھرپی کی جاتی ہے یہ بھی بیو ٹکنیکنولوجی کی ملے سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ریپلیسمنٹ تھرپی فور ایکزامپل کسی کی باڈی میں اگر کوئی آرگن آپ یہ کہہ لیں کہ وہ آرگن کسی کام کا نہیں رہا وہ اپنا فنکشن پر فورم نہیں کر رہا تو اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہیں یا ریپلیس کر دیتے ہیں تو وہ بھی کس فیل میں ہوتا ہے بیو ٹکنیکنولوجی میں ہوتا ہے تھرپ بھی اس کی بات کر لیں تو سب سے پہر مین چیز آ جاتی ہے کینسر کینسر کی کی مدد سے ڈیزائن اینڈ پروڈکشن آف ویکسین آپ ویکسین یوز کرتے ہیں وہ ویکسین بنائی جاتی ہیں کسی بھی ڈیزیز کے اگینسٹ تاکہ وہ ہمیں بچا سکے اس ڈیزیز سے ان کو بھی کہاں پہ بنائی جاتا ہے بیو ٹکنیکنولوجی کی مدد سے ہی بنائی جاتا ہے ٹھیک ہے ویکسین ڈیلیوری سسٹم نیچرل پروڈکٹ ایر فارمرسیوٹیکلز اس کے ساتھ ہم دیفرنٹ نیچرل پروڈکٹس کو ایزا میڈیسن بھی یوز کر سکتے ہیں اور لیونگ بوڈی سے چیزیں ایکسٹرکٹ کر کے چیزیں نکال کے ان سے میڈیسن بنانے کا کام بھی یہی پہ ہوتا ہے جین تھرپی کی بات کر لیتے ہیں ایٹیز ایک ٹیکنیک فور کریکٹنگ دیفیکٹیو جین جیسا میں نے پہلے بتا دیا کوئی بھی ہماری بوڈی میں دیفیکٹیو جین ہے تو اسے کیا کیا جاتا ہے اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے اس کو ریپلیس کیا جاتا ہے یا اس کے اندر سے جتنی بھی دیفیکشن ہے اس کو ریموو کر دیا جاتا ہے there are four approaches a normal gene inserted to compensate for a non-functional جین abnormal gene کو نکال کے normal gene insert کیا جاتا ہے یا normal gene کو نکال کے جو normal gene کو ڈالا جاتا ہے بوڈی میں اور non-functional اور اس کے ساتھ ساتھ جو gene pairs ہیں ان میں regulation کی جاتی ہے for example genetic code یا جو genes کے آپس میں pairing ہوتی ہے اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے change کر دیا جا سکتا ہے cancer کی therapies پہلے بھی میں بتا دیگیوں cancer کی treatment بھی بہت easy way میں ہوتی ہے vaccines کی طرف اگر آئے vaccine is a biological preparation that establish and improve immunity to a particular disease سب سے پہلے یہ term Edward Jenner نے 1796 میں introduce کی تھی اور cowpox جو disease ہے اس کے against وہ اس نے vaccine بنائی تھی اور اس vaccine کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ human body کو اس disease سے کیا کرے گی prevent کرے گی اب اگر ہم vaccine کی بات کریں تو vaccine use کیون کی جاتی ہے simple سی بات ہے اگر human body کو یا کسی بھی living organism کو کسی bacteria نے یا وائرس اس باڈی پہ اٹیک کر دیا ہے تو ہماری باڈی کا immune system mainly اگر weak ہے تو وہاں پہ اس strong کرنے کے لیے اس disease کی جس نے ہماری باڈی کو جس نے ہماری باڈی پہ cells پہ اٹیک کیا ہے اس کیا کیا جاتی ہیں antibodies بنائی جاتی ہے for example کسی بھی organism کو اگر کسی virus نے اس organism کے اندر disease cause کر دی ہے تو اس virus کے against vaccine بنائی جاتی ہے anti bodies بنائی جاتی اور ان کو defective body میں introduce کیا جاتا ہے اور وہ ایزا army کام کرتی ہیں living organism کے اندر پھر اس کے result میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری باڈی میں جتنے بھی virus جو ہماری باڈی کو میں harmful effect create کر رہے تھے ان کو کیا کیا جاتا ہے vaccine کی مدد سے وہ ہتم ہو جاتے اور اس کے بعد بھی ہماری باڈی کا immune system اتنا strong ہوتا ہے ان باڈی جو ہیں ان وائرس یا بیکٹیری کو ہماری باڈی سے ایزیلی ڈیزیز پھر اس کے ریزرڈ میں ہوتا ہے آپ نے ایک دفعہ ویکسینیشن کر دی اس کے بعد دوبارہ اگر اسی سپیشی نے مائکرو آگنیزم میں اٹیک کیا تو پہلے سے ہماری باڈی میں انٹی باڈی پریزنٹ ہوں گی تو وہ کیا کریں گی ہماری باڈی کو ڈیفنڈ اگریکلچر بیولوجی میں مین رول ہوتا ہے بائیو ٹیکنالوجی سپیلی کیا کرتا ہے پلانٹ گروت کو انہینس کرتا ہے پلانٹ کی نیچر کو اگریکلچر پروڈک کو امپروف کرتا ہے ان کی پروڈکشن کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈوانس جو میڈیکل ٹکنیک ہیں بائیو ہے یہ آج ہمارا ٹاپک تھا بائیو ٹیکنالوجی ہوپفولی آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر کوئی کنفیجن ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تینک یو ہمارا